میں موجود دسٹرگی یوت آفیس میں اور میں ساتھ موجود دسٹرگی یوت آفیسر جناب عالمزیب خان ان سے بھی جانے ہی کوشش کریں گے سر آپ مجھے بتائے کہ اس وقت یوت بہت ہی بڑا مسئلہ فیس کر رہی ہے اور وہ ہے کھیل کا میدان نہ ہونا تو بحیثیتی یوت آفیسر ابھی تک آپ نے اس مسئلہ پر کیا ہے اور رائے کیا کرنے کا ادادہ ہے شریع صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سپورٹس اصل میں ایک سہتمند معاشرے کے لیے کھیل جو ہے ایک بہترین رول ادا کرتا ہے جس طرح پٹکرام میں ابھی گراؤنڈ کے حوالے سے آپ نے پہلے ہی بات کی کہ گراؤنڈ کا نہ ہونا ایک بہت ہی ہمارے لیے باعث شرمندگی کا شرمندگی ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور یوت اس کے لیے بہت سفر کر رہی ہے سو فار ابھی یوت کے لیے ہم نے مختلف یوت انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس طرح ابھی پرسوں علائی میں ہم نے ایک یوت واق کا اعتمام کیا جس میں سینو ٹو ڈرکز تھا جس میں ہمارے ساتھ انٹی نارکاٹیکس والے بھی شامل تھے اسی طرح ہم نے مختلف کشمیر ایزاری کشمیر کے ساتھ یک جیتنی کے پروگرام کیے ساتھ ساتھ ہم نے سینو ٹو کرپشن کے واق کیے مختلف سکولوں میں جا کے ہم نے سیمینار ارینج کی ہے جس میں یوت کو ایک اس طرح انگیج کرنا تھا کیونکہ گراؤنڈ کا نہ ہونا یوت ہماری دوسرے برائیوں کی طرف دوسرے غیر اخلاقی کاموں کی طرف جا رہی ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ یوت کو اپنے لیمٹیڈ بجٹ میں ان کو کس طرح انگیج رکھ سکیں سر مجھے ہی بتائے کہ کہات ہو جاتا ہے کہ سہتمند معاشری کے لیے سہتمند سرگرمیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو سہتمند سرگرمیوں کے لیے گراؤنڈ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا سوالے سے سر گراؤنڈ کا جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یوت سپورٹ صاحبی صاحب نے بھی کہا کہ گراؤنڈ انشاءاللہ چار تاریخ تک انشاءاللہ سٹے آٹ جائے گا تو نوجوانوں کے لیے شاندار اور بہت اچھا گراؤنڈ میسر آ جائے گا جس میں پھر ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یوت کو انگیج کرنے کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم انشاءاللہ کریں گے کیونکہ بگئے کی سکسٹی پرسنٹ جو آبادی ہے وہ یوت پہ مشتمل ہیں اور ہمارا یہی ارادہ ہے کہ اس یوت کو ان میں بہت پوٹنشنل موجود ہے ہماری یوت میں اور ہم ان کو یوتیلائز کرنے کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیاں جس طرح ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے احساس پروگرام بھی ہو گئے ہمارا اس میں مختلف قسم کی یوت کو انگیج کرنے کے لیے لون دے رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ یوت اپنا کاروبار و غیرے کی طرف آ جائے مختلف قسم کی ٹیکنیکل سکل ایجوکیشن پر فوکس ہے ہمارا اور جتنے جو ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کو سکولوں کی طرف لے کر آجائے یہ ہمارے یوت کا بنیادی مقصد ہے اور ہم اس کے ان پر انشاءاللہ گامزہ نے تینکیو شروع مجھے سر بہت بہت شکریہ اگر ناجین نے ہمارے ساتھ دسٹرگیو تفیصر علمزیب خان جو کہ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور کچھ کرنے کا عظم جو ہے وہ رکھتے ہیں اللہ کرے کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے